جنگلی جانوروں انہی شکاریوں میں سے ایک ہے مگرمچ ویسے تو مگرمچ پانی کا شکاری ہے لیکن کئی بار شکار کی تلاش میں یہ زمین پر آنے میں بھی دیر نہیں کرتا حالانکہ دیکھا جائے تو مگرمچ ایک بہت خطرناک جانور ہے اور سب ہی جانور اوپر بھاری پڑتا ہے لیکن جنگل میں کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو اس شکاری کو بھی مات دینے کی طاقت رکھتے ہیں ایسے میں آج ہم آپ کو ان خطرناک جانور اسے ہی ملوانے والے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ان شکاریوں کی اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہاتھی دھرتی پر پائے جانے والے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہے ویشال ہونے کے ساتھ ہی یہ وہ جانور ہے جس کا سوہاو بھی بے حد آکرمک ہوتا ہے اس کا شکتی شالی شریر اور غصہ دیکھ کر تو جنگل کے دوسرے جانور اس کے سامنے بھی آنے سے ڈرتے ہیں حالانکہ یہاں مگرمچ بھی کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ پانی کا وہ شکاری ہے جو کسی بھی شکار کے پاس آتے ہی اس پر حملہ بول دیتا ہے اور پھر تب تک اسے نہیں چھوڑتا جب تک کی شکار کی جان ہی نہ نکل جائے لیکن اگر مگرمچ کا سامنا کسی ہاتھی سے ہو تو پھر بازی کچھ اور ہو سکتی ہے جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھی اپنے پریوار کے ساتھ ندی میں اٹھکے لیاں کر رہا ہے لیکن تبھی پانی میں بیٹھا ایک مگرمچ ہاتھی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی سونڈ کو پکڑ لیتا ہے اس حملے کو دیکھ ہاتھی کا بچہ اور دوسرا ہاتھی تو پانی سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن ہاتھی ہار نہیں مانتا اور اپنی سونڈ کو زور زور سے جھٹکنے لگتا ہے اس کا یہ آکرمک روپ دیکھ بیچارہ مگرمچ بھی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہاتھی بھی پانی سے باہر نکلاتا ہے جنگل کے سب سے خطرناک شکاریوں میں ایک نام گینڈے کا بھی شامل ہے اس کے شریر کو دیکھ کر تو بڑے سے بڑے جانور بھی اس کا سامنے آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سب ہی یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کا سامنا کسی گینڈے سے ہو گیا تو ان کی جان جانا تو تیہ ہے ایسے میں اگر اس کا مقابلہ کسی مگرمچ سے ہو جائے تو جیت کس کی ہوگی چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تالاپ کے کنارے پر دو مگرمچ آرام فرما رہے ہیں لیکن وہیں ان کے پاس ایک گینڈا بھی کھڑا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے کچھ دیر تک گینڈا ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور ان مگرمچ کو دیکھتا رہتا ہے لیکن جلدی ہی وہ سمیہ بھی آ جاتا ہے جب گینڈا اپنی بھاری بھر کم قدموں کو آگے بڑھانے لگتا ہے ادھر اس کے آگے بڑھتے ہی ایک مگرمچ ترنت ہی پانی میں اتر جاتا ہے اور اس شکاری سے اپنی جان بچاتا ہے لیکن دوسرا مگرمچ اب بھی اپنی جگہ پر ہی پڑا رہتا ہے لیکن اب گینڈا جیسے ہی اپنے قدموں کو اس مگرمچ کی اور بڑھاتا ہے تو وہ بھی بیچارہ پانی میں چھلانگ مار دیتا ہے دونوں خونخار مگرمچوں کو اس طرح سے گینڈے کو دیکھتے ہی بھاگ نکلنے سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ ان کے من میں بھی گینڈے کا ڈر کم نہیں ہے یعنی اس کے ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ گینڈا آسانی سے کسی مگرمچ کا کچومر نکال سکتا ہے جنگل کے خطرناک شکاریوں کی بات ہو اور ان میں ہپو کا نام شامل نہ ہو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ جنگل کی وہ آفت ہے جو کسی بھی جانور کو مار گرانے میں ماہر ہے یعنی ہم یہاں کسی مگرمچ اور ہپو کے بیچ میں مقابلہ کرتے ہیں تو ہپو کے جیتنے کے چانس کافی ادھک ہوتے ہیں کیونکہ یہ ناکے وال بے حد پھرتیلا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی اپنے بڑے جبڑے سے کسی بھی جانور کو پکڑنے میں آگے ہے اس کے جبڑے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک بار کسی شکار کو پکڑنے پر اس کے مرنے تک اسے نہیں چھوڑتا ہے اس کا بڑا اور بھاری بھرکم شریر تو اسے خطرناک بناتا ہی ہے لیکن اس کا خونخواہ رویہ دیکھ بڑے جانور بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں اب رہی بات ہپو اور مگرمچ کی لڑائی کی تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچارہ ایک مگرمچ بہت سارے ہپو کے بیچ میں فنس گیا ہے ہپو کبھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اچھال کر رکھ دیتے ہیں حالانکہ مگرمچ بھی اپنا جبڑا پھاڑ کر ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لگن اتنے ہپو کے بیچ میں بھلا اس کی کیسے چل پاتی وہ آخرگار وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے مگرمچ کو جس طرح سے ہم پانی کے سب سے آکرمک شکاریوں میں سے ایک کے روپ میں جانتے ہیں تو وہیں شیر کو بھی جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے یہ جنگل کا وہ شکاری ہے جس کے قدموں کی آہٹ سن کر ہی باقی کے سبھی جنگلی جانور اپنی جان بچا کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اس کے خطرناک ہم لوگوں کو تو آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہی ہوگا لیکن اس کی تو دہاڑ بھی جانور کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے وہیں اگر ہم شیر اور مگرمچ کے بیچ کسی مقابلے کی بات کریں تو یہ تیہ کر پانا مشکل نہیں ہے کہ شیر ہی اس مقابلے کا وینر ہوتا ہے اس کے کارن ہے کہ شیر نہ کیول مگرمچ کے مقابلے پھرتیلا ہے بلکہ اس سے کئی گناہ ادھیک خونخار بھی ہوتا ہے اسی لیے مگرمچ اس سے ٹکرانے سے پہلے بھی کئی بار سوچتا ہے جیسے اس جگہ پر ایک مگرمچ ندی کے کنارے سے کچھ دوری پر ہی آرام فرما رہا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہاں کچھ شیرنیاں اور ان کے بچیاں پہنچتے ہیں ان کے آتے ہی مگرمچ تھوڑا چوکننا ضرور ہو جاتا ہے لیکن ان کے سامنے خود کوئی حرکت نہیں کرتا کچھ دیر تو حالات ایک دم سامانی رہتے ہیں لیکن پھر شیرنیاں اس مگرمچ کو چھیڑنا شروع کر دیتی ہیں ایک پل کے لیے تو مگرمچ بھی ان کے سامنے آکرامک روپ اپناتا ہے لیکن اسے جیسے ہی یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ان سے نہیں جیت پائے گا تو وہ ترند ہی وہاں سے بھاگ کر پانی میں اتر جاتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے ویسے مگرمچ کی اس حرکت سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ شیر سے جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے ویسے تو شیر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن جنگل کے اس راجہ کو ہرانے کی حمد اگر کسی جانور میں ہے تو وہ ہے ٹائگر کیونکہ ٹائگر نہ کیول شریر کے معاملے میں شیر سے بڑا ہوتا ہے بلکہ طاقت کے معاملے میں بھی شیر سے دو قدم آگے ہے اب آپ خود سوچئے کہ جو شکاری جانور شیر کو ہرانے کی حمد رکھتا ہو تو بھلا اس کے لیے مگرمچ کو مارنا کون سا مشکل کام ہے ٹائگر یعنی باغ اور مگرمچ کی اگر لڑائی ہو جائے تو ان کے بیچ ٹائگر کے جیتنے کا چانس کافی ادھک بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ٹائگر کی ہنٹنگ سٹائل اتنی گھاتک ہے کہ یہ اپنے شکار کو اس کا کام تمام ہونے تک نہیں چھوڑتا اس کی یہ چھبی دیکھ کر ہی مگرمچ جیسے شکاری کو بھی اس سے دور ہٹنا پڑتا ہے اب جیسے اس ویڈیو میں ایک مگرمچ نے ندی میں ایک اینٹیلوپ کو اپنا شکار بنایا ہوا ہے مگر وہیں دوسری طرف اس شکار پر ایک ٹائگر کی بھی نظر ہے وہ اپنے شکار کو گھور کر دیکھتا ہے جس کے چلتے کچھ ہی دیر میں بیچارہ مگرمچ بھی اس شکار کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد میں ٹائگر اس اینٹیلوپ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے جبڑے میں دبائے وہاں سے لے نکلتا ہے اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جس شکاری کو دیکھ مگرمچ بھی اپنا راستہ ناپ لیتا ہے وہ مگرمچ کا کیا حال کرے گا پولر بیر مگرمچ کو مات دینے والے جانور میں اب جس جانور کا نام آ رہا ہے یہ اپنے خطرناک حملوں کے لیے جانا جاتا ہے دراصل یہ ایک پولر بیر ہے جسے موت کا دوسرا نام کہنا بھی کچھ غلط نہیں ہوگا حالانکہ یہ ہمارے آس پاس یا زو میں پائے جانے والے بھالووں کی طرح کالے نہیں بلکہ سفید رنگ کا ہوتا ہے لیکن آپ اس کا رنگ اور اس کی کیوٹنس کو دیکھ کر اسے معصوم سمجھنے کی بھول بھی مت کر بیٹھنا یہ پولر بیر عام طور پر برفیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جس کے چلتے اسے دھرووی اور بھالو کے نام سے بھی جانتے ہیں وہیں اب بات اگر ان کے شریر کی کریں تو پولر بیر کے شریر کی لمبائی لگ بھک ساڑھے چھے سے آٹھ دشم لگ تین فیٹ تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن چھ سو کلو گرام کے آس پاس پہنچ جاتا ہے اپنے بڑے اور بھاری بھرکم شریر کے چلتے تو یہ خطرناک ہیں ہی لیکن ان کے نوکیلے دانت اور مجبوط پنجے انہیں اور بھی خونخار بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ لگ بھک چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے دوڑنے میں سکشم ہوتے ہیں یعنی اگر ان کا مقابلہ کہیں کسی مگرمچ سے ہو جائے تو یہ ناکے وال اسے اپنے مجبوط شریر سے گھائل کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں بلکہ اگر وہ بھاگنا چاہے تو بھی اسے پکڑ کر اپنا شکار بنا سکتے ہیں دوستو مگرمچ وہ شکاری ہے جو پانی کے ساتھ ہی زمین پر بھی اپنے شکار پر حملہ کرنے میں ماہر ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پانی میں شکار کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ پانی میں چھپ کر اچانک سے شکار پر لپکتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے لیکن یہاں پانی کی ایک شکاری ایسی بھی ہے جو اس پر بھی بھاری پڑتی ہے اس کا نام ہے وائٹ شارپ جو سمدر کی سب سے خطرناک شکاریوں میں سے ایک ہے ان وائٹ شارپ کے شریر کی لمبائی جہاں قریب پندرہ سے بیس فٹ تک ہوتی ہے تو اس کے اس ویشال شریر کا وزن تقریباً چھ سو سے ایک ہزار کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ ان وائٹ شارپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے ان کے مجبوط اور دیہد نو کیلے دانت ان کے دانت اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی جانور کے شریر کو چیرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہیں اگر اس جگہ پر ہم وائٹ شارپ اور مگرمچ کے بیچ میں مقابلہ کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وائٹ شارپ اپنے دانتوں اور ویشال شریر سے مگرمچ کے چتڑے کر سکتی ہے وائٹ شارپ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ پانی کے اندر تو شکار کرتی ہی ہے مگر ساتھ ہی پانی کی سطح پر بھی شکار کو مار گرانے میں ماہر ہوتی ہے دوستوں یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے ایسے خطرناک شکاری جانور جو مگرمچ جیسے جانور کو بھی مات دینے کی طاقت رکھتے ہیں ان کا حملہ کئی بار تو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی بھی روح کام جاتی ہے بسے آپ کو ان حملوں میں سے کونسا جانور سب سے دمدار لگا آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بل آئیکن بھی دبائیں اور نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ